اسلام علیکم میرا چینل ورڈ انپارمیٹیف ایک ایسا چینل ہے جس میں میں نئی نئی ملومات دیتا رہتا ہوں اور ہر روز ایک نئی ویڈیو ڈالتا رہتا امید ہے آپ میری اس چینل کو دیکھتے بھی ہوں گے اور لائک بھی کرتے ہوں گے اور شیئر بھی کرتے ہوں گے چینل میں میں بہت سی ایسی ملومات دیتا ہوں جو شاید کوئی اور دیتا ہو تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے most beautiful birds in the world یعنی وہ کون کون سے ایسے پرندے ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں تو چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ کون کون سے ایسے پرندے ہیں جو کہ most beautiful ہیں اس پہ پہلے نمبر پر ہے میکاؤ ایک ایکزوٹک برڈ ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں رہتا ہے اس کی خوبصورتی کی بنیادی وجہ اس کے انتہائی خوبصورت کلر ہے کیونکہ ان کے پروں میں موجود ہوتے ہیں bright ہے yellow ہے اس طرح سے red ہے green ہے اور grass ہے ویڈیو ہے اور اسی طرح orange بھی ہے یہ بڑے بڑے کلر ہیں بہت سے لوگ اس کو as a pet کے طور پر پالتے ہیں کیونکہ یہ اتنا خوبصورت جانور ہے کہ اس کو دیکھتا ہی بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ ایک medium size پرندہ ہے لیکن اس کے بڑے بڑے پنک ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو attack کرتے ہیں اور یہ پنک جو ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوتے ہیں یہ پرندہ ایک social bird ہے یہ گروپ کی صورت میں رہتا ہے اور یہ ہوا میں چلتا ہوا بڑا خوبصورت لگتا ہے دوسرے نمبر پر ہے white bengal tiger white bengal ایک خوبصورت جانور ہے tiger جو ہے جب یہ اس کو دیکھا جاتا ہے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ بندہ اس کے پاس کڑا ہو جائے لیکن یہ کنخار جانور ہے کبھی کبھی یہ بندے پر خملہ بھی کر سکتا ہے beautiful کی list میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت جانور ہے جو کہ اس دنیا میں موجود ہے اس میں سے کچھ ایسے tiger بھی پیدا ہوئے ہیں جو کہ white رنگ کے تھے اور پھر بہت سے color بن ہوئے تھے تو یہ دوسرے نمبر پر ہے تیسرے نمبر پر swan ہے swan کو خاص طور پر بتخ بھی کہا جاتا ہے duck بھی کہا جاتا ہے تو یہ beautiful swan جو ہے یہ اس میں ویڈیو کلر بھی ہوتا ہے white بھی ہوتا ہے اور اس کے جو counterpart ہوتے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جب یہ خوبصورت chicks جو ہے کسی جنہاں پہ جا کے پانی پیتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو یہ جب بڑی ہوتے ہیں تو انہیں top 10 of beauty and grace کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر peacock albino peacock مور کا نام آپ نے سنو رہو گا بہت زیادہ خوبصورت جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور لوگ اس کے پر بھی اگر پر ہے اس کا پر مل جائے تو اس کو بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورتی کے علامت ہوتا ہے تو اس میں پی کاغ کا نام ہو کر ہم شامل نہ کریں تو میرے خیال کے مطابق یہ لسٹ پوری نہیں ہوگی پی کاغ جسے مور کہتے ہیں مور اچھا جانور ہے بہت خوبصورت جانور ہے اس کے پر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں اس کے جو خوبصورت پر ہوتے ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کہ سنو ہو یعنی برپ ہو اور ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے پینٹنگ کر کے رکھی ہو اور یہ یونیک ہوتے ہیں کسی جگہ پر یہ نہیں پائے جاتے ہیں یہ برڈ حقیقت میں ایک سپر مارڈل کی طرح ہے یہ صرف پریٹیسٹ انیمل نہیں ہے یعنی خوبصورت یہ جانور نہیں ہے لیکن اس کی اپروش یونیک ہے اس کے پر خوبصورت ہے اس کا بیٹھنا اس کا اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھنا عجیب سا لگتا ہے اور یہ فیسینیٹنگ ہوتا ہے ڈالفن کے مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ ڈالفن ایک ایسی مچھلی ہے جو کہ انتہائی ذہین ہے انسان کے بعد تیسرا نمبر اس کا آتا ہے دوسرے نمبر پر گریلا ہے اور تیسرے نمبر پر ڈالفن آتی ہے ڈالفن ایک خوبصورت مچھلی ہے جو تو بہت بڑی ہوتی ہے انسان ہمیشہ سے ڈالفن کا بہت زیادہ جو ہے فینڈ رہا ہے اور اس کی پریزنس کو کئی سالوں سے اس نے محسوس کیا ہے ڈالفن ہمیشہ ایک سیمبل ہے جائے کا ازادی کا اور سپونٹینٹی کا جب آپ کسی ڈالفن کو ریکھیں گے اور وہ تیر رہی ہو تو وہ انتہائی خوبصورت لگتی ہے میندارین پر چھٹے نمبر پر ہے اور یہ بھی انتہائی ایک خوبصورت مچھلی ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں رہتی ہے نیجیسٹی ہے اس کا کلٹ کو انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اس کی الیکٹرک اپیسٹ ہوتی ہے وہ اسے اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ آپ جکین نہیں کریں گے اس میں سے ایک لائٹ نکلتی ہے اور وہ لائٹ آگے جا کے مہود سے جو جانور ہوتے ہیں جو اس کی طرف آنے والے ہوتے ہیں اس پر پڑتی ہے اور وہ اپنا راستہ تمیل کر لیتی ہے یہ بھی ایک انتہائی خوبصورت مچھلی ہے یہ مچھلی مہود سے جانور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے فوٹو گراپر اس کی پکچر لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی اپنی لائٹ انہیں زیادہ ہوتی ہے ان کے پکچر جو ہے وہ زیادہ اچھے نہیں آتے چیملین یہ ساتھویں نمبر پر ہے یہ انتہائی خوبصورت ریپٹائل ہے یہ اپنے کلر کو چینج کرتا رہتا ہے لیکن اب یہ اپنے کلر کو سراؤننگ یعنی جہاں وہ رہتا ہے وہاں اس کے مطابق اپنی کلر کو چینج کر لیتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی رنگت کو دمیر کر لیتا ہے اور فیزیکل اپیرنس کو بھی اسی محول کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیتا ہے یعنی محول کا یہ محول کے مطابق یہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے یہ اس لیے اپنے رنگ کو تبدیل کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں پگمنٹ سیل ہوتا ہے جو ان کی سکل کو رنگوں میں تبدیل کرتا رہتا ہے اس کے بعد ہے پریزن ہارس یہ آٹھوہ نمبر ہے پریزن ہارس کے متعلق اکثر تنہا ہے کہ یہ بھی بہت خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے اور انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اس گھوڑے کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسا گھوڑا ہے اس کو دیکھتا ہے یہ بندہ حیران لائے جائے پریزن کو اکثر یہاں پر زمینداروں نے بھی رکھا ہوا ہے بہت سے بڑے بڑے جگہید داروں نے بھی اس پریزن گھوڑے کو پالا ہوا ہے تو یہ انتہائی ایک خوبصورت جانور ہے یہ پرانا اور دومیسٹک ہارس ہے جو کہ دنیا میں پالا گیا ہے اس کے جو انسیسٹر تھے نا وہ تارپان ہارس تھے جو کہ بیشمی صدی میں اس دنیا سے ختم ہو گئے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہانٹنگ اور انوائرمنٹ کا چینج ہو جانا سائی بیرین حسین ناوہ نمبر ہے یہ بھی انتہائی ریئرس اور خوبصورت جانور ہے یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وائٹ ہوتے ہیں گری کرر کے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بہت نیلی آنکھیں ان کے ہوتی ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں آخری نمبر ہے گلاس ونگٹ بٹر پلائی گلاس ونگٹ بٹر پلائی جو ہوتی ہے یہ بٹر پلائی ہوتی ہے لیکن اس کی جو ونگز ہوتے ہیں اس کو پر ہوتے ہیں اس میں سے آپ آگے پیچھے دے سکتے ہیں یہ انتہائی خوبصورت بٹر پلائی ہوتی ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے یہ بٹر پلائی جو ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے اور اس کے گلاس ونگد ہوتے ہیں اور انتہائی اچھی لگتی ہے ساری جو ہے ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے میرا بنیادی مقصد آپ کو خوبصورت اور ایسے جہنوروں کے متعلق بتانا ہے جو کہ انتہائی کرٹیکل بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں اور انٹیجر بھی ہیں Thank you for watching ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ